ڈاکو سے مولوی بننے والے منظور احمد بھٹا پر ہونے والے چوری دکیتی کے پرچے کیسے ختم ہوئے سیشن جد نے دکیتیاں کرنے والے مولوی کے کیس کیسے ختم کیے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد یوکے میں رہنے والے پاکستانیوں نے چار موٹر سائیکلیں اور ایک گاڑے بھی مولوی کو بطورے انعام دی مولوی نے انعام میں ملنے والی گاڑی اور موٹر سائیکلیں کہا اور کیوں بیچ دیں جانئے اس ویڈیو میں میرے اوپر جو پرچے ہوئے اللہ نے آسانی کی وہ سارے پرچے شیخ اجاز جج ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے اگر وہ فوت ہو گئے تو اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے شیچن لگے ہوئے تھے تو شیخ اجاز صاحب ہیں شیچن لگے ہوئے تھے ان کے پاس میرے کیس کی جو نہ یعنی کیس ان کے پاس گیا وہ کہنے لگے بھی مولوی صاحب کیا کرتے ہیں میں نے کہا بھی میں تو توبہ کر چکا ہوں کافی دیر تھا کہ میرے چیرے کی طرف دیکھتا رہا جڑا والا میں کچھریوں میں عدالت میں میں کھڑا تھا وہ کہنے لگا یارہ وجہ کے بعد آپ کی سنائی ہوگی ہمارا جو وکیل ہے وہ نہ آیا وہ کہنے لگے ٹیک 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 پرچے ہیں وہ کس طرح کانسل ہوگے یا کس طرح ختم ہوگے اس نے اپنے منشی کو بھیجا کہ جاؤ طریق ہوتی ہے گرفتار ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اسے لے جائیں گے یارہ وجہ کے پہلے ہی میں چھوٹی سی مسجد ہے ادھر کچھریوں میں جڑا والے میں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا میں نے کہا میرے مالک میں نے تو تیری رضا کے لئے توبہ کی ہے اگر میری توبہ آپ کو پسند ہے تو اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس کیس سے ازاد کر دے بس یقین جانی ہے وہاں کا رونا اللہ کے اتنا پسند آیا جج کے سامنے پیش ہوا تھے جج کہنے لگا آپ کی زمانت کنفرم ہوگی ساتھ ہی ریڈر رکھو کہنے لگا بھئے کیس کن کے ختم کرو اسی وقت ختم کرو پھر ماں آکے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا یہ ہماری وہ زندگی تھی زندگی میں معاملات بہت زیادہ رہیں آج سالوں میں کتنا سکون تھا جب آپ لوگوں کو دوٹتے تھے کہ دل کردہ مدینے ٹور جاہاں تیبادیاں ہون گہ لیاں اللہ سارے انمکہ مدینے لے جائے آمین کہہ دے ہو سنن والے ہو اللہ چینل دے اندر برکتاں پاوے دن دگنی را چگنی اللہ ترکی عطا فرمائے دل کردہ مدینے ٹور جاہاں تیبادیاں ہون گہ لیاں میرے دل ویچے یو یارو چاماں تیبادیاں ہون گہ لیاں دل ویچے پیار نبی دالے کے سبز گمبت دی چھامیں بے کے دل ویچے پیار نبی دالے کے سبز گمبت دی چھامیں بے کے نا تا پڑ پڑ جاگ نو سنا تیبادیاں ہون گہ لیاں دل کردہ مدینے ٹور جاہاں تیبادیاں ہون گہ لیاں میرے دل ویچے یو یارو چاماں تیبادیاں ہون گہ لیاں تیبادیاں ہون گہ لیاں دل کردہ میں مکے ٹور جاہاں مکے دیاں ہون گے لیاں دیتے چل دے زمزم پانی پانی دیتے عجب کہانی پی کے راج راج پیاس بچاہاں میں تیبہ دیاں ہون گے لیاں دل کردہ مدینہ ٹور جاہاں تیبہ دیاں ہون گے لیاں کار مولا منظور دعاوا مڑ مڑ تیرے گھر میں آوا کتے سک دیاں نہ مر جاہاں تیبہ دیاں ہون گے لیاں دل کردہ مدینہ ٹور جاہاں تیبہ دیاں ہون گے لیاں ادھر جب میں نے وہ نات پڑھی نہ کہ دل کردہ مدینہ ٹور جاہاں تو حاجی عبد المجید صاحب کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے ایک لاکھ رپیہ پکڑو جاؤ مدینے ایک لاکھ رپیہ نگت حاجی عبد المجید صاحب ابھی زندہ ہے اللہ ان کو تاندرستی عطا فرمائے بیگم کوٹ کے رہنے میں الہرمین ٹیل والے اس مسجد میں چار لاکھ رپیہ اس نے دیا حاجی عبد المجید صاحب نے ان کے لئے بھی ذریعہ نہیں جاتا اسی مسجد میں ایک موٹر سیکل حاجی منظور سلفی صاحب تاندرین والے سیونٹی انہوں نے دیا ایک موٹر سیکل جو سعودیہ میں ہوتے ہیں انتی ریشہ ہیں ہمارے پاس کاؤں ہیں سیونٹی انہوں نے لے کر دیا ایک موٹر سیکل یوکے سے آدمی نے آ کر دیا ایک موٹر سیکل پھر یوکے سے آیا میں نے چاروں موٹر سیکل آپ ہمارے گواہ ہو جائیں چاروں موٹر سیکل سیل کر کے اسی اللہ کے گھر میں لگائے اور یہ اتنی نہیں دو آدمی آئیں یوکے سے رہنے والے ہیں وہ گجرات کے وہ ادھر ہمیں ملنے کے لیے ادھر آئے تو دو گاڑیوں پر آئے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آن لین بتا رہا ہوں وہ آئے ہیں تو وہ کہنے لگے مولان صاحب ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے میں کہے چلو کوئی بات نہیں جو خدمت میرا یعنی کر سکا وہ ہم نے کی جاتے وقت انہوں نے گاڑی بھی دی اور چابی بھی دی کاغت بھی دی کہنے لگے یہ آپ کے لیے اچھا اکیس مڈل وہ گاڑی جی اللہ ہی سفید رنگ کی تھی یعنی ٹیوٹا کرولا میں نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا رشتہ داروں کو بھی نہیں بتایا رات ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا میں نے کہا اللہ جنت میں آپ سواری دے دینا یہ آپ گرستے پر خرج کر رہے ہیں یہ اتنی صرف مسجد تھی چھوٹی بلکل جہاں پر یہ لگے ہوئے ہیں پیلر یعنی لوئے کے پیپ لگے ہوئے ہیں صرف اتنی مسجد تھی باقی میں نے وہ گاڑی بیچی چوتیس لاکھ بھی کی اور چھتیس لاکھ ہمارا خرج آیا یہ مسجد میں نے وسیع کر دی میں نے اللہ کا گھر وسیع کیا ہے اللہ میری قبر کو وسیع کر دے گا وہ نہ اصل میں شروع سے جب میں دوسرے غلط رستے پر تھا نا تو مجھے بچپن سے نہ مجھے ایک شوق تھا اسلحہ چلانا اسلحہ دیکھنا یعنی شوق کسی کو کوئی کبوتروں کا شوق رکھتا ہے کوئی ککڑوں کا شوق رکھتا ہے کوئی کتوں کا شوق رکھتا ہے کوئی گھوڑوں کا شوق رکھتا ہے تو میرا جو شوق تھا نا اس اسلحے کے ساتھ تھا کہ شروع سے لے کر اب تک بھی لیکن جب سے میں نے توبہ کی ہے مجھے کہنے لگے بھی آپ اپنے لسان سے ہے آپ کے پاس آپ کیوں نہیں لیتے میں کہا میرے ساتھ میری اللہ کی مدد ہے مجھے ضرورت کیا ہے آپ کے اتھیار رکھنے کی میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو وہ ایسا جو پوری دنیا میں ویرل ہوا ٹک ٹاک والوں نے یا صرف ویڈیو والے انہوں نے ریکارڈ کیا تو ٹک ٹاک والے نے اٹھایا تو انہوں نے جو ٹک ٹاک پر لگا دیا پتہ نہیں کتنے ملین کے حساب سے لوگوں نے وہ لیک بھی کیا سنا بھی وہ ڈائل آگے یہ نہیں تھا تو کتنے ظالموں نے غلط طریقے استعمال کیا یعنی اپنا میں انٹریو دے رہا تھا ان کو تو انہوں نے غلط استعمال کیا جو بھی غلط استعمال کریں گے آپ بھی اگر کوئی غلط ویڈیو ڈالیں گے نہ اپنے چیلن پر تو یقین جانئے آپ کے مرنے کے بعد اگر ویڈیو وہ چلتی رہیں جب تک وہ ویڈیو غلط چلتی رہے گی آپ کو گناہ ملتا رہے گا جو بھی غلط ویڈیو ڈال رہے ہیں میں ان سے التماث کرتا ہوں غلط ویڈیو نہ ڈالیں کسی کی عزت کو مجرور نہ کریں آپ دینی جتنے بھی ہیں دینی ویڈیو ڈالیں مولویوں کو انٹریو کریں ان کے زندگی کے معاملات دیکھیں کوئی بھی ہے تو وہ ڈائل آگا ہے کہ سیون ایم کوئی ایسے ریفل نہیں جڑی نہ چلائی ہوئے سیون ایم 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 مارک فور کلاشن چوتالے ٹریپل ٹو جی تھری پمپ ایکشن کاربین گری نوک دشکہ رکھ لیں چرتی بور بارہ بور سیمی میرے سامنے رکھ دیں مکھول وی دینا مکس وی دینا لیکن ان تریوی سال ہو گئے میں اللہ دا قرآن ویخنا نبی دا فرمان ویخنا منو لوڑی کو نہیں نتیاران دی اپنے مالک کے در پر آئیں تو آ کر کہیں میرے کولی اے باندے امبار اللہ پیشلی را دا ویلا ہوئے اللہ دی بار گا دے اندر آجا دنیا سدھی ہوئے میرے کولی اے باندے امبار اللہ موسیقی